جی اسلام علیکم ناظرین آپ میرے یوٹیوب چنل دیکھ رہے ہیں میں محمد فیصل اسیز آج کے چھو ہمارا ویلو گئے یہ ایک موڈی آئی ہے تاری اس کا افیشل ٹریلر ہے اسی کے اوپر ہے اور اس کے اندر سشمیتہ سین ہے شری گوری ہے اور شری گوری سوانتی ہے جیو سینما کی یہ بیشکش ہے پندرہ اگزت کو سٹریمیگ اس کی فری ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئکن کے بٹن کو سبب پریس کریں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں 3 2 1 نمسکر میں گوری یہ کہانی میرے جیسے کئی لوگوں کی ہے کیونکہ یہ گوری بھی کبھی گانیش تھا گانیا کیا بنوگے بڑے ہو کر مجھے تو ماں بننا ہے مرد کبھی ماں نہیں بن سکتے یہ کبھی بھد بننا کیوں کیوں کی تجھ میں ابھی بھی بدھلے کی بھی ہے چلو لائن میں آجاو میل رائٹ سائٹ بھی میل لیٹ سائٹ تجھے ہم جیسے لوگوں سے کوئی دینا دےنا نہیں اور اگر ہے تو پہلے ہم جیسے پڑھ کے دکھا آج گوری آنے والی تھی نا تو میں نے میری صوبہ کے شیف اسے دی گوری آگئے اے تھامرے جس دیش میں کتوں تک کا سینسس ہوتا ہے پر ٹرانس جنڈرز کا نہیں ایسے دیش میں آپ جیسے لوگوں کے پیس جیرہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ مرد یا عورت نہیں ہے تو زندہ ہی نہیں ہے یہ رول ہے کیا لگتا ہے یہ رول بدلنے کے لیے پیٹیشن ہم سب نے مل کر سپریم کورٹ میں پیٹیشن جاری کری ہے ٹرانس جنڈر ایکوالٹی کے لیے گلی کی لڑائی آخر دلی تک پہنچ ہی گئی ٹرانس جنڈر کو لیگل رائٹ ملنا کتنا ضروری ہے جتنا ایک بچے کو اس کی ماں ملنا ماں ہونا کوئی جنڈر نہیں بس فیلک ہے جی تو یہ تالی کا افیشل ٹریلر تھا اور یہ پندرہ آگست کو ریلیس ہو رہی ہے تو یہ تالی ایک ریال لائف کے اوپر بنائے گئی ہے کہ ٹرانس جنڈر کی ٹیسی زندگی اگر ہم ایکزمپل لیں گے انڈیا کی چھوڑیں ہم پاکستان کے ایکزمپل لیں گے تو یہاں پہ بھی ان کی کوئی زندگی نہیں ہیں ان کی یہی زندگی یا بچارے یہاں پہ جس طرح کسی کی شادی وغیرہ میں جا کے انہوں نے جو بھی انہوں نے ناچنایا ہے یا جو بھی انہوں نے بچاروں نے جو بھی کچھ کرنا ہے تو وہ بچارے وہاں سے پیسے لے لیتے ہیں پاکستان میں بھی ان کی کوئی حصد نہیں ہے اور ہمارے یہاں پہ بہت سارے رول بنائے گئے ہیں لیکن ان رول پہ امپلیمنٹ کون کروائے ہیں سب سے بڑا سوال یہ ہے یہاں بھی بہت سارے اس طرح کی کیسیز دیکھیں ہیں کہ ان کو لایا جاتا ہے پھر ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے یہ کام پہ چلے جاتے ہیں نہ ان کا کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے تو یہ بھی خدا کی مخلوق ہے اور ہم وہ حصیتیں جیسے کہ آج کل کے لوگ بن چکے ہیں ان سے یہ لاکھ ترجے بہتر ہے کیونکہ یہ اللہ کی سب سے خوبصورت مخلوق ہے اور ان کا اپنا کوئی بھی اس طرح کا نہیں ہوتا ہے کہ یہ خود اس طرح کے فیل کریں یا اس طرح کے خود بن جائیں یہ خدا کی بنائی ہوئی مخلوق ہے اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے کسی کا اور نہ انسانوں کا کوئی عمل دخل ہے نہ مردوں کا نہ عورتوں کا یہ خدا کا بنائے ہوا ہے اسی کا قانون ہے اسی کا قانون پہ عمل درامد ہے وہ ہی چلتا آ رہا ہے تو لیکن یہ کہ ان کی زندگی بھی عام انسانوں کی طرح ہونی چاہیے نہ کہ ان کو طرح طرح کے القبعات دیے جائیں طرح طرح کے نام دیے جائیں نہیں یہ بھی عام انسان ہے ہو سکے انسانوں والا رویہ رکھیں کیونکہ ان کے اندر بھی اللہ نے جان دی اس کے ساتھ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ